کئی بار ہمیں اپنے لائف میں اس طرح کے سینٹسے بولنا پڑتا ہے جہاں کہتے ہیں آپ بے سک آئیں یا آپ ضرور آئیں یا آپ اسے ضرور استعمال کریں یا آپ بے سک استعمال کریں یا آپ عوض سے استعمال کریں آپ اسے ضرور دیکھیں یا آپ بے سک اسے دیکھیں یا آپ اسے عوض سے دیکھیں تو فرینڈز اس طرح کے سینٹسے جہاں کہتے ہیں آپ کسی کام کو عوض سے کریں ضرور کریں یا بے سک کریں کو آپ دو طریقے سے بول سکتے ہیں کیسے آئیے ایک ایک کر کے دونوں کنسپٹ کو سمجھیں اگر آپ کو کہنا ہو آپ بے سک پورا آرام کریں یا آپ ضرور پورا آرام لیں تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے Do take complete rest یعنی آپ بے سک پورا آرام کریں یا آپ بلکل پورا آرام کریں اگر آپ چاہیں تو اس سینٹنس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں You must take complete rest یعنی آپ پورا آرام کریں یعنی آپ بے سک پورا آرام کریں یا آپ ضرور پورا آرام کریں اگر آپ کو کہنا ہو آپ بے سک اسے پڑھیں یا آپ عوض سے اسے پڑھیں آپ ضرور اسے پڑھیں تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے Do read this یعنی آپ بے سک اسے پڑھیں آپ چاہیں تو اس سینٹنس کے لئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں You must read this یعنی آپ بے سک اسے پڑھیں یا ضرور اسے پڑھیں یا عوض سے اسے پڑھیں آپ بے سک میرے یہاں آئیں یا آپ عوض سے میرے یہاں آئیں یا آپ ضرور میرے یہاں آئیں تو اس سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے Do come to me یعنی آپ بے سک میرے یہاں آئیں اگر آپ چاہیں تو اس سینٹنس کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں You must come to me یعنی آپ ضرور میرے یہاں آئیں آپ بے سک اسے ایک بار استعمال کریں یا آپ ضرور اسے ایک بار استعمال کریں یا آپ عوض سے اسے ایک بار استعمال کریں تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے Do use these ones یعنی آپ بے سک اسے ایک بار استعمال کریں اگر آپ چاہیں تو اس سینٹنس کے لئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں You must use these ones یعنی آپ بے سک اسے ایک بار استعمال کریں اگر آپ کو کہنا ہو آپ بے سک انگلیس سیکھیں یا آپ عوض سے انگلیس سیکھیں یا آپ ضرور انگلی سیکھیں تو اس سینٹنس کے لئے آپ کہیں گے do learn انگلیس یعنی آپ ضرور انگلیس سیکھیں اگر آپ چاہیں تو اس سینٹنس کے لئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں you must learn انگلیس تو فرنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے شاندار طریقے سے سیکھا کہ اس طرح کے سینٹنسز جہاں آپ کے سینٹنسز میں کسی بات پر زور دیا جاتا ہے کو بولنے کے لئے سب سے پہلے آپ لکھیں گے do اس کے بعد آپ لکھیں گے اپنا verb پلس object یا پھر آپ اس طرح کے سینٹنسز کو بولنے کے لئے سب سے پہلے لکھیں گے subject پھر آپ لکھیں must پھر آپ لکھیں اپنا verb اور object جیسا کہ میں نے یہاں پر کر کے دکھایا تو امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ ایک complete learning چاہتے ہیں تو آپ میرے application کو install کریں جس کا link میں نے description میں دیا ہوا ہے پھر ملیں گے کچھ اور اچھے lessons کے ساتھ تب تک کے لئے